ظلفکار بھٹو پھانسی کے خلاف صدارتی ریفرنس پر کارروائی مکمل ہو چکی ہے سپریم کورٹ نے رائے محفوظ کر لئی آج نہیں مگر کسی روز دوبارہ شاید اپنا فیصلہ سنانے بیٹھیں چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے میں پیپلز پارٹی میں ایک انتہائی طاقتور شخص تھا جانتا تھا بھٹو مجھے قتل کروا دیکھا احمد رضا قصوری نے عدالت میں یہ بھیان دیا جب آپ کو پتا تھا بھٹو اتنا طاقتور ہے تو پھر آپ ان کے خلاف کیسے بول سکتے تھے چیف جسٹس نے یہ استفسار کیا ظلفکار بھٹو پھانسی کے خلاف صدارتی ریفرنس پر کارروائی مکمل ہو چکی ہے حسیب ملک اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں حسیب بلاخر اس ریفرنس پر سماعت مکمل ہو چکی ہے یقینی طور پر اس پر جو بھی رائے آئے گی وہ ایک تاریخی رائے ہوگی یہ بتائے گا کتنی سماعتیں ہوئیں اور کیا کیا آرگومنٹس اور ریمارکس یہ گئے دیکھیں یہ ظلفکار علی بھٹو کی فاسی کے خلاف صدارتی ریفرنس تھا جس کے اوپر آج ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جو کہ نو رکنی لارجر بنچ تھا اس نے اپنی رائے محفوظ کر لی ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے جب رائے محفوظ کی گئی تو اختتام پر سماعت کے اختتام پر یہ ریمارکس دیئے گئے کہ اس کا جو فیصلہ ہے آج رائے جو ہے وہ آج تو نہیں سنائی جا سکے گی لیکن جو ہے اس کو اناؤنس کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر جو ہے بینچ بیٹھے گا اور اس کے بعد جو ہے کاروائی پر جو رائے تھی وہ محفوظ کر لی گئی اوورال آج کی سماعت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آج جو ہے آسفہ بھٹو بختاور بھٹو اور فاطمہ بھٹو کے جو وکیل تھے رضا ربانی وہ راسترم پر آئے تھے اور ان کی جانب سے دلائل دیئے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو احمد رضا قصوری تھے ان کی طرف سے بھی آج جو ہے وہ دلائل دیئے گئے اور ان کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ بیسیکلی جو ہے چار وجوہات تھیں چار بیانات تھے زلفکار علی بھٹو کے جس کی وجہ سے اختلافات جو ہیں وہ پیدا ہوئے تھے کیونکہ جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز اسے کی جانب سے یہ استفسار کیا گیا تھا کہ آپ جو ہے جب کیسے اپنے والد کے قاتل کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات کر سکتے تھے یا ان کی پارٹی سے دوبارہ سے ٹکٹ بھی آپ نے جو ہے وہ مانگا تو اس کے اوپر ان کی جانب سے یہ جواب دیا گیا تھا کہ چار وجوہات تھیں چار بیانات تھے جس کی وجہ سے یہ اختلافات میں شدت اختیار کی گئی تھی حسیب بہت شکریہ آپ کا